ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے قادیانیوں سے آپ بات کریں گے قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاصر کے کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیقی سپریم کورٹ نے اس میں اپنے ان کے یہ پورے اقائج لکھ دیا کیا قادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں گا قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں تو گاؤں سے آئے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورنس آئے تو چلان ہوگا قادیانی کے عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم کے سب میں موجود ہے انہوں نے کہا دو محمد اس دنیا میں آنے تھے یہ قادیانی عقیدہ ہے دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آگئے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ قیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مراد مرزا و غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسد خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں انہیں کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ تازیرات پاکستان اس پہ لگے گی 298 سی تین سال کیا ہے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے 298 سی نہیں لگے گی 298 سی نہیں لگے گی 295 سی لگے گی جس کی سزا سزائے موت ہے کیوں وہ مرزا و غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یہ قادیانی بہت سو رہے ہیں آپ نے گھر کے بار لکھا تھا کلبہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں آخری بات سن لیجی میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر مجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانیوں کا قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا و غلام محمد قادیانی پر نازل ہوا ہے اس قادیاں اس قرآن کی مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پر لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو انپر آدمی ہے مثال کے طور پر کوئی فرور ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکار نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا باہر سنو رحمت اللہ العالمین کون ہیں وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَرْ اپنے پر نازل کی وَا رَفْعَانَ لَكَ ذِكْرَكْ وہ ہیں وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے وما اتاکم الرسول وفاخض وہ وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس جب مرزا